بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدی آج پاکستان میں جو زلزلہ آیا ہے اصل میں اس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ بڑی خطرناک تھی آپ ذرا مناظر دیکھئے آپ سکرین کو دیکھئے یہ اے آر وائے وہاں چل رہا ہے کس طرح ہل رہے ہیں یہ اتنی شدت کا زلزلہ ہے کہ کسی جگہ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن کسی جگہ کہا جا رہا ہے کہ سات اشاریہ سات کی شدت ہے کسی جگہ کہا جا رہا ہے سات اشاریہ دو کی شدت ہے تو سات یعنی ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن زیادہ تر خیال ہے کیونکہ ابھی ابتدائی معلومات ہے کہ سات سے اوپر کی شدت کا زلزلہ ہے اور یہ اب تک کا سب سے خطرناک زلزلے جتے ہیں ابھی یہ نہیں پتا کہ کسی دور دراز علاقے میں کوئی تباہی ہوئی ہے کچھ نہیں ہوئی لیکن اتنا خطرناک زلزلہ تھا اتنا خطرناک زلزلہ تھا کہ شاید ہی کوئی گھر میں بیٹھا ہو لوگ اور سب سے عجیب و غریب بات ہے کہ اس کا دورانیاں بہت زیادہ تھا یعنی تقریبا ایک منٹ تک یہ زلزلہ رہا ہے اور اتنا خطرناک تھا کہ عام روٹین میں زلزلہ آتا ہے تھوڑے سیکنڈز میں لوگ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن یہ کنٹینیوسلی چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے اٹھ کے گھروں سے باہر آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر پورا پاکستان چڑکو پر آگیا یعنی اتنی بری تعداد کے اندر یہ عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے ہیں اور زلزلے کی شدت بتا رہی ہے کہ بار بار وہ جو شخص کلیرلی بتا رہا تھا یہ آپ کی سکوین پر یہ جو شخص ہے یہ کنٹینیوسلی وارنگ کر رہا ہے جس نے ترکی کے زلزلے کی وارننگ دی وہ کنٹینیوسلی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے انڈیا میں آنے والا ہے چائنہ میں خاص طور پر آنے والا ہے اور اس کے بعد اس سائیڈ پر سینٹرل ایشنل کنٹینیوسلی لیکن اس میں گوادر کی سائیڈ اس نے ہائیلائٹ کی ہوئی ہے کہ وہاں پر اس کے بعد اسلام آباد اور دیگر لاہور یہ جگہ پر زلزلہ آنے والا ہے یہ اتنا خطرناک زلزلہ اور اتنا خطرناک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک اس شخص کی جو پریڈکشنز ہیں یہ جو باتیں ہیں وہ ساری ساتھ ثابت ہو رہی ہیں اور وہ جو انالیسیز جو انفرمیشن کر کے دیتا ہے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ثابت ہوئی ہو یعنی آپ اندازہ کر لیں وہ گھر نجومی نہیں ہے لیکن وہ سائیڈ کی بنیاد کے اوپر یہ ساری بات کر رہا ہے کہ بھئی یہاں پر جو زلزلہ آئے اس کی شدت اتنی خطرناک ہے کہ آپ اور ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے اب اصل میں یہ جو کہانی ہے اس کو سمجھئے یہ پچھلے چھ مہینوں میں پاکستان میں کئی زلزلہ آئی ہے اب جو شدید شدت آئی ہے اس کے بارے میں آپ درہا سمجھ دیجئے کہ اس کی شدت کا جو معاملہ ہے یہ مزید بڑے گا یعنی جو بڑا زلزلہ آنے والا ہوتا جس طرح ترکی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ تین چار مہینے میں لگا تار اوپر ہو رہا ہے زلزلہ نیچے ہو رہا ہے کم مہارا زیادہ اور ایک دم جب آیا تو وہ کنٹرول سے بھائی ترکی میں جو زلزلہ آیا وہ ایک سو بیس عرب سے ایک سو پچیس عرب ڈالر سا کا بھی ایسٹی میٹ انہیں لگایا ہے سٹارٹ ہوا تھا پندرہ عرب ڈالر سے اور بڑھتا بڑھتا ایک سو بیس پچیس عرب ڈالر پہنچ گیا اور کم از کم ترکی بیس سال پیچھے چلا گیا ہے کتنی دیرے کے اندر صرف چند منٹس کے اندر ترکی بیس سال پیچھے چلا گیا ہے اب آپ نے کسی کو تواہ کرنا ہوتا ہے آپ کو جنگ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہے قدرتی بھی ہے ہر طرح کا لیکن ایک بات آپ سمجھئے گا یہ اصل میں آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ یہ لاسٹ موقع ہے قوم کے لئے بس اس کے بعد آپ کو وارننگ نہیں مرنی یہ جتنی وارننگز آنی تھی سلاب آگئے ہمیں ہمیشہ اس ملک کے اندر جو نائنصافی ہو رہی ہے یہ زلزلہ نہیں ہے پر رکھنے والے اب اس کیونکہ اب دیکھیں جب صفائی ہونی ہوتی ہے یعنی جب جنات یہاں براباد تھے تو پھر فرشتوں کو بھیجا گیا تو اس کی صفائی کرو دو ہزار سال پہلے انسان کی پیدائی سے پہلے انہوں نے بھی اسی طرح کرپشن ان کا ایک نظام تھا وہاں پر بھی حالات خراب تھے وہ مارتے تھے برے حالات تھے تو اچھے اور برے جنات کی لڑائی ہوئی تو اللہ باگ نے پھر جو اچھے جنات ہیں ان کی مدد کے لئے فرشتے ہوتا رہے آپ کے ملک کی صورت حال سیم ہے اس وقت آپ کے ملک کا معاملہ یہ ہے کہ بھل صفائی کا وقت آگیا ہے یہ اصل میں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی تباہی سے پہلے یہ وارننگز ہوتی ہیں آپ کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ ٹھیک کر لیں آپ کے ملک میں نائنصافی عروج پر چلی گئی ہے اب اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ زلزلے کو دیکھتے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا خالی یہ زلزلہ نہیں آئے گا یہ گلیشئرز آپ کے پگل جائیں گے اور یہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر تباہ ہونا شروع ہوں گے کیونکہ ہیٹ ویو بھی ہے سر پر کھڑی اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد جو سنامی آتا ہے یا آپ کترینہ یا کچھ کہہ لیں اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ جو آپ کا پورا کراچی ہے وہ فالٹ لائنز کے اوپر ہیں نالوں کے اوپر بیلڈنگز ہیں نالوں کے اوپر چیزیں ہیں اور کراچی جو اصل میں پانی سطح سمندر جو اس سے نیچے اگر ذروز ابھی معاملہ اتنا خراب ہوا تو آپ کا پورا کراچی ڈوب جائے گا اگر کراچی ڈوبا اللہ کبھی بھی نہ کرے اللہ کبھی بھی نہ کرے کبھی ایسا نہ آپ ذہن مرکیے کا اگر کراچی ڈوبا آپ کا ملک بالکل دی اینڈ پر آ جائے گا پھر آپ اس کو یعنی ستر فیصد بورا پاکستان آپ کا ایک شہر چلا رہا آپ نے اس شہر دیکھیں انف ہوتی ہے کسی انف ہی زنف پچھلے پچھتر سالوں سے ظلم کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں ظلم اب اتنا بڑھ چکا ہے اتنا زیادہ ظلم بڑھ چکا ہے کہ اب کوئی صورتحال باقی ایسی نہیں رہی ہے یعنی ظالم کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں اور وہ بھی سیدھا خدا کو چیلنج کر رہے ہیں وہ دین کو چیلنج کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے پاورفولہ کچھ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو قوم کے اوپر یہ چیز آتی کہ آپ نے ظلم کو روکنا ہے آپ اجتماعی طور پر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں بے وکوف بنایا جاتا ہے جی توبہ کر لے توبہ کیسے استغفراللہ بڑھ لے استغفراللہ بڑھ لے بس اتنا کام ایسے توبہ نہیں ہوتی آپ نے پریکٹیکل ہی توبہ کرنی ہے عملی طور پر آپ کرپشن کر رہے ہیں آپ کو چھوڑنا پڑے گا اب موں سے کہتے رہے ہیں میں آج کے بعد نہیں کرپشن کروں گا آپ موں سے کہتے رہے ہیں میں ظلم نہیں کروں گا پولیس والے ہو یا کوئی نامعلوم افراب ہیں جو بھی آپ کہتے رہے ہیں ظلم نہیں کریں گے لوگوں کو نہیں ماریں گے یا ملک امر فر آپ یہ چھوڑ دیں آپ کی پریکٹیکل ہی اگر توبہ نہیں ہے عملی طور پر آپ یہ نہیں کریں تو یہ آپ کو سب کچھ بہا کر لے جائے گا ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا ترکی کی جو بیلنگز کے مٹیریل تھے وہ بڑے ہائی کالیٹی تھے ہمارے مقابلے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا پاکستان جن فارٹ لائنز پر ہے وہ بڑی خطرناک ہے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا لیکن بڑے بڑے اہلِ نظر وارننگ جاری کر چکے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں ان معاملات کو بہتر کر لیں کیونکہ ظلم کی اتہا پار ہو چکی ہے لوگوں نے بڑی کوشش کر لی ہے کہ ہاتھ یہاں سے ظلم نہ ہو وہاں سے نہ ہو ہر حد بار کر لی ہے لیکن اس کے بعد بھی کوئی معاملہ کلیر نہیں ہوا تو آپ اس کو بس لاسٹ وارننگ سمجھئے اب یہ شخص بار بار اور نیترلینڈ کا جو ادارہ آپ کو وان کر رہا ہے ہونا کیا چاہیے تھا ہمیں اپنی ایک ٹیم بھیجنی چاہیے تھے اس کے پاس کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ارلی انتظامات کیا کر سکتے ہیں اگر فالٹ لائنز آئیں یا ہمارے ملک ایمبر کوئی اس طرح کا زلزل آ سکتا تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے یہاں سے کوئی بندہ نہیں کیا کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا کسی میڈیا چینل ان کو بلوائے نہیں کیونکہ میڈیا چینل جن کے کنٹرول میں ان کو فرصت اصل میں پرابلم کیا وہ اللہ کو چیلنج کرتے پھر رہے ہیں تو بھئی ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہمیں طرح طاقت بھا رہا ہے ہمیں کو کچھ کہا نہیں سکتا یہ اصل جو صورتحال اس کے پیدا ہو رہی ہے آپ چاہے بلینر ہیں غریب ہیں ایک زلزلہ آیا جھٹکا لگا آپ کی ساری عمر بر کی دولت بہت دی جیسے پاکستان میں سلاب آیا تو ایک میراسی کے بارے میں حسن عصار بڑی زبردست مثال دیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ درخت کے اوپر وہ چڑ گیا میراسی اور دانت نکال رہا تھا چودری نے اسے کہا بدبخت انسانہ میرا سب کچھ برباد ہو گیا روڑ گیا ہے سب کچھ ختم ہو گیا اور تو دانت نکال رہا ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ چودری صاحب اجتے غریب ہوندہ مزا ہے آج ہی تو غریب ہونے کا مزا ہے اور میرے پاس تو گوانے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں اب سلاب آیا میری تو کس امین نہیں تھے میرا تو کچھ تھا ہی نہیں تو میرا کیا گیا تمہارے پاس سب کچھ تھا گوانے کے لئے اور تم اور میں آج سیم لیول پر آگے اب تم چودری نہیں رہے میں بھی مراسی نہیں رہا اور ہم دونوں غریب ہو گئے اور ایک لیول پر آگے دنیں اس وقت سے اور یہ قوم کے بارے میں جو کچھ بھی ہے ظالموں کو بھی بہا کر لے جائے گا کیونکہ شاید اس قوم کے اندر بھی آخری حد پار ہو گئی ہے اور یہ جو حدے ہیں یہ اصل میں بڑی تباہ کن حدے ہوتی ہیں حقیقتی بھی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں